اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دہ کرن ناز شو میں ہوں کرن ناز سب سے پہلے تو تمام پاکستانیوں کو اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں یا تمام دنیا میں جہاں جہاں پاکستان سے محبت کی جاتی ہے ان تمام لوگوں کو پاکستان کی زبردست تاریخی آلہ فنٹسٹیک فیبلس جیت کی بہت 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 مبارک بات آئی کن انڈرسٹینڈ اس وقت انڈیا میں بہت برا حال ہے یا تو کہہ لی جے صفے ماتم بچھا ہوا ہے یا کہہ لی جے کہ بچارے اتنا ڈراؤنا خواب ان کو آیا ہے کہ کل کی ساری رات ہم شور نیند نہیں آئی ہوگی کسی کو اتنی بڑی بڑی باتیں اتنی بڑی بڑی باتیں اتنی بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے کل جو تگنی کا ناج پاکستانی ٹیم نے نچایا ہے ان کو جو درگت بنائی ہے ان کی مزہ آ گیا ہر پاکستانی کا دل جو ہے نا وہ خوشی سے باغ باغ ہو گیا کیونکہ بہت سارے پاکستانی بھی کنفیجن کا شکار تھے پریشان تھے کہ ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا نا کہ آئی سی سی وولڈ کپ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہو ایک تو شکست دی سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے ہرایا اور اتنا برے طریقے سے ہرایا کہ انڈین نیوز پیپرز خود لکھنے پر مجبور ہیں انڈین کومنٹیٹرز انڈین سابق پلیئرز سب کے سب یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جی ون سائیڈڈ گیم تھا کیا بیٹنگ شروع ہوئی جب انڈیا کی کیا فیلڈنگ کی گئی پاکستان کی طرف سے کیا زبردست بولنگ کی گئی پاکستان کی طرف سے شاہین شاہ فریدی بہت عالی زبردست مزہ آ گیا پھر اس کے بعد جب بیٹنگ کی ٹرن آئی تو آغاز سے ہی جو توپے کھولی ہیں محمد رزوان نے اور بابا رازم نے اور اختتام تک یہ دو جو ہمارے لڑکے تھے جو ہماری اوپننگ جوڑی تھی یہ دو ان گیارہ پر جو اپنے آپ میں ہی کائنات کی سب سے بڑی ٹیم ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے انڈیا کی ٹیم سٹرونگ ٹیم ہے بڑی ٹیم ہے اچھا کھیل کھیلتی ہے زبردست کھیلتی ہے پورا سال پریکٹس میں رہتے ہیں آئی پی ایل کھیلتے ہیں زبردست ٹیم ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ویراٹ کو لی بہت بڑا پلیئر ہے ان کے پاس جو دیگر لوگ ہیں وہ بڑا اچھا کھیلنے والے ہیں بٹ جب بات آئی پاکستان کی اور جب بات آئی بڑے بول کی تو آپ تمام لوگوں نے سنا ہوگا مہیندر سنگھ دونی ٹھیک ہے ان کی جانب سے ایتنی نہیں ہم سوری میں غلط نام لے گئے ہربجن سنگھ ہربجن سنگھ کی باتیں آئی 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 ووکوور کیوں نہیں لے لیتے آپ لوگ ہر دفعہ کھیلنے آ جاتے ہیں ہار کے جاتے ہیں اور اس کے بعد یقیناً کئی مو دکھانے کے قابل آپ کو چھوڑا نہیں پاکستانی ٹیم نے رزوان نے اور بابر آزم نے کئی آپ کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا میں سن رہی تھی کل آپ اپنے چانل پر بیٹھ کر فرما رہے تھے کہ جی پاکستان نے زبردست گیم پیش کیا آپ کو ایڈمنٹ کرنا پڑ گیا آپ کو ایکسٹ کرنا پڑ گیا کہ جی پاکستان ٹیم نے کوئی لگبائے چانس نہیں ہو گیا یا کوئی بس موقع نہیں ملتے رہ گئے بلکہ انہوں نے پریکٹس کی انہوں نے محنت کی انہوں نے پوری پاکستانی ٹیم کمپلیٹ ہومورک کے ساتھ گراون میں اتری تھی ایسا نہیں کہ آپ کا بندہ جو ہے وہ فرم میں نہیں تھا وہ ٹک کر کے آؤٹ ہو گیا یا اسے کیچ نہیں پکڑا گیا یا اسے چکے نہیں پڑے یا اسے چوکے نہیں پڑے نہیں جی پاکستانی ٹیم کو کمپلیٹلی پتا تھا آپ کی لائن اور لیند کا کون کہاں پر کیا کرنے جا رہا ہے پاکستانی ٹیم نے کیسے ان کو دبوچنا ہے فیلڈنگ آؤٹ کلاس بولنگ آؤٹ کلاس باٹنگ اس پر تو پر کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی کہ دو نے پوری کی پوری بسات پلٹ کر رگ دی تو کہتے ہیں نا کہ بڑے بول نہیں بولنے چاہیے بھائی اتنے بڑے نہیں بولنے چاہیے کہ جب وہ واپس پلٹ کے آپ کے موہ پہ پڑتے ہیں تو پھر آپ کی پاس موہ بھی نہیں بچتا کہ یہ کہاں پڑے آخر تو یہ ہی انڈیا کا حال ہوا ہے بڑا بطرین حال ہوا ہے بڑا تکلیف دے حال ہوا ہے جنٹلمن گیم تھا گیم ہی ہونا چاہیے تھا بٹ جو کچھ انڈیا میں ہوتا رہا پہلے تو اس چیز کے اوپر احتجاج ہوتے رہے اس چیز کے اوپر چخمچلی ہوتی رہی کہ جی پاکستان کے ساتھ بوائکوٹ کریں پھر جب میچ ہو گیا تو اس کے بعد اب جو سیچویشن ہے وہ بھی بڑی بڑی قابل رحم اور قابل ترس اس وقت سیچویشن ہے گیم کو اگر گیم رہنے دیتے تو شاید آج یہ سیچویشن نہ ہوتی شاید ایسے رولہ نہیں پڑھا ہوتا شاید ایسے وہ موقع موقع نہیں ہو رہا ہوتا لیکن اب تو ہو گیا ہے جی کیا کہی ہے کیا کہیں کہ ہو گیا ہے اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب یہ لوگ جب ہمارے پڑوسی جب اس اس سیچویشن پر آتے ہیں کہ جب یہ اتنے زیادہ چوڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ ہی کیا جاتا ہے جو پاکستان نے کیا کل کا میکچ اٹھا کر دیکھ لیجے ابھی نندن والا واقعہ دیکھ لیجے پیسٹ کی جنگ دیکھ لیجے اکھتر کی جنگ دیکھ لیجے جہاں جہاں انڈیا اس چوڑے پن کے ساتھ آیا ہے کہ ہم بڑے ہیں ہماری فوج بڑی ہے ہمارا ملک بڑا ہے ہماری سٹرنٹھ بڑی ہے وہیں پر انہ ان کو مطلب موکی کھانی پڑی ہے شدید موکی کھانی پڑی ہے پلواما اٹاک کے بعد بڑے چوڑے ہو رہے تھے پھر اس کے بعد یہ کوئی سٹرائک و سٹرائک کی کوشش کی گئی پھر جو ابھی نندن کا پاکستان نے حال کیا وہ ہم تمام لوگوں کو یاد ہے ابھی کچھ دینوں پہلے مطلب یہ والی جو شکست ہوئی ہے کل والی تاریخ شکست اس سے پہلے سبمرین وہ تک ڈیٹیکٹ کر لی پاکستان میں اور نیوی کا ایک اصول ہے کہ یہ یہ بہت بڑی شکست ہوتی ہے کہ آپ سبمرین کو ڈیٹیکٹ کر لیں اور ہم نے پاکستان نے سبمرین کو ڈیٹیکٹ کر لیا روک لیا انڈیا کی سبمرین کو ان کی اپنی حدود میں ان کی اپنے پانیوں میں ہی روک لیا ڈیٹیکٹ کر لیا بتا دیا کہ یہاں پر آپ موجود ہیں تو یہ سب سے بڑی شکست ہوتی ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ انڈیا کا اس وقت جو ہے وہ شکست کا دور دورہ چل رہے ہیں بات بات پہ شکست ہو رہی ہے اگر گیم کو گیم کی صورت پہ رکھا جائے نا ویرات پولی کے بارے میں میں نے اس لیے کہ وہ ایک بڑا پوزیٹیف بہت بہت پوزیٹیف بہت پوزیٹیف پلیئر ہے اس میں کوئی دورائی نہیں کوئی شکی بات نہیں ہے کل کے میچ مطلب انڈیا میڈیا پہ جو بھی کچھ ہوتا رہا جو بھی کچھ ہوتا رہا ان کے پرانے پلیئرز نئے پلیئرز ان کی عوام عوام تو خیل بچارے نہیں کرتے کیونکہ یہ معاملات ہوتے ہیں یہ حکومتوں کے لیول پر ہوتے ہیں عوام تو ہر جگہ کی پیاری ہوتی ہے تو وہاں پتا گیا ان کے پاس کچھ نہیں بولنے کے لیے کل میں ایک اینکر کو دیکھ رہی تھی بڑی مشکل سے بچارے سے کہا جا رہا کہ پاکستان نے بڑا اچھا گیم پرفارم کیا تو گیم تھا گیم تھا کبھی آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں کبھی ہم اچھا پرفارم کرتے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دوسری ٹیم کو یا اپنے سامنے والی اپنی آپ پریشر لینے کی اس طرح سے متلاب underestimate کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد ہائے ہائے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بڑی تکلیف رہی ہے میں آج کہہ رہی تھی کہ اس وقت پاکستانی جو پلیئرز یقینا کیونکہ ہم بحیثیت پاکستانی قوم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ گیم ہے یہ کھیل ہے کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی دوسرے جیتتے ہیں لیکن جو گراؤنڈ میں اتر کی پرفارم کرتا ہے اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے اور جو ہم جیسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی سیچویشن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے تو ہم تو اس چیز کو انڈرسٹین کرتے ہیں کہ ہمارا پلیئر اگر کبھی ہار کے بھی آتا ہے تب بھی انڈیا میں اتنا مارجن نہیں دیا جاتا بھائی اس سے پہلے کہ مجھے میچ یاد ہیں کہ پاکستان نے ہرایا انڈیا کو اگر مہمد شامی بہت پڑے رن پڑے تو میں ہی سوچ رہی تھی بچارہ کہ مسلمان ہیں اور اس کے لئے زندگی مشکل کر دیں گے اور واقع یہ ہوا کہ اب انڈیا کرکٹ ٹیم سے محمد شامی کو نکالنے کے لئے باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے باقاعدہ ترینڈز بنائے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نکالا جائے اس پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ مسلمان ہے تو اس نے خود سے موقع دیا پاکستان کو رنز بنانے کا ہے کوئی کوئی بائید نہیں ہے کہ آگے جا کے اس غریب کے اوپر مزید الزامات کی بوچھاڑ کردیں کہ یہ سٹا بھی کھیلا ہوگا اس نے جوا بھی کھیلا ہوگا اس نے یہ بھی کیا ہوگا کہ پاکستان ٹیم جی جائے تو انڈیا سے آپ کسی بھی لیول پر کچھ بھی ایکس مطلب جتنے بھی cricket lovers دیکھ رہے ہوں گے دیکھ انڈرسٹان ڈپین کہ وہ دس وکٹو سے اتنی بڑی اپنے آپ میں سوپر ڈوپر ٹیم کے لیے دس وکٹو سے ہار جانا کہ ایک بھی وکٹ نہیں لے سکیں ٹی ٹوئنٹی کا فورمائٹ ہے ایک وکٹ نہیں لے سکیں آپ ایک بول نہ کروا سکیں آپ کچھ بھی نہ کر سکیں سارے کے سارے پلیئرز ہم سے بیٹھ کے میچ انجوائے کر رہے ہیں اور دو ہمارے جوان شاہین آتے ہیں میدان میں بسات پلٹ میں گیم آور کر جاتے ہیں سجدہ شکر بجال آتے ہیں اور اس کے بعد پورے پاکستان میں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ کشمیر کشمیر کے تو میں جو ویڈیوز اور مناظر میں دیکھ رہی ہوں اللہ کشمیریوں کی زندگیاں آسان کرے ان کی دلی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ زم ہونا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں ملنا چاہتے ہیں پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں پاکستان کو اپنی دھرتی سمجھتے ہیں رب زل جلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی اس خواہش کو جلد سے جلد پورا کرے بٹ انڈیا آپ کے لئے کیونکہ انڈیا انڈیا میڈیا کو عوام کو میں اس لئے نہیں کہوں کیونکہ عوام تو ہمارے طرح کے انسان ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے ہی جیسے انسان ہیں وہ بھی ہمارے ہی جیسے فیلنگ رکھتے ہیں وہ بھی ہماری ہی طرح وہاں پر بہن بہن بیٹیاں بچے ہمارے بھائی موجود ہیں بٹ یہ جو گورنمنٹ لیول پر چیزے ہو رہی ہوتی ہیں اور گورنمنٹ لیول کے بعد یہ سلیابرٹیز میں بھی چیزے آ جاتی ہیں پولیٹیشنز میں تو ہوتی ہی ہیں پھر سٹارز میں بھی چیزے آ جاتی ہیں تو اتنی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے جب وہ پلٹ کے آتی ہیں اور جب پلٹ کے آ کے جب پڑتی ہیں نا مو پر تو مو کئی دکھانے کے آپ قابل نہیں رہتے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ کل ہو گیا تو آگے کے لئے میں صرف یہ چھوٹا سا مشوارہ دینا چاہتی ہوں کبھی آپ جیتیں گے کبھی ہم جیتیں گے آگے مطلب یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے لیکن ریکارڈ بنتے کی ٹوٹنے کے لئے تو آگے کبھی آپ بھی جیتیں کبھی ہم بھی جیتیں میدان میں اتریں گے آمنے سامنے ہوں گے لیکن یہ اتنی بڑی بات آپ نے کی تھی پاکستان ٹیم نے 100% مہنت کی 100% پاکستان ٹیم نے اپنا دیا تو آپ سوچیں کہ 100% پاکستان ٹیم دے دیتی کبھی تو یہ حال ہو گیا لیکن کچھ آپ کے بڑے بولنے بھی مقام پر پہنچ آیا ہے جو آپ لوگ اتنی باتیں کر رہے تھے نا کہ walk over لے لیں آتے کیوں کھیل لیں تو پتہ چلا کیوں آتے ہیں اس لئے فارم میں آتے ہیں تو پھر آپ کو کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑ بہر آل جی اپنا بیر خیال رکھ کھل کے مچ کے لئے بی 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 جن جن گراؤنج پر بی محنو رہے جو سامنے آپ کے پلی آنا ہے اس کی ٹیکنیک کو سمجھ کر آپ بی بی آل سیچویشن کا اندازہ ہوا ہے جو جس طرح سے آپ کھیل رہے ہیں بی 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 اللہ رہنگزا ہی